مردوں کے لئے کتنی اکسیر ہے اور عورتوں کے بانچ پن کا اس سے کس طرح علاج ہوتا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں تو ساتھیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کونج ایک سائیبیریائی پرندہ ہے جو اپنی افضائش نسل کے لئے سائیبیریائی کی یخ بستہ جھیلوں سے ہجرت کر کے پاکستان اور ہندوستان کا سفر کرتا ہے ساتھیوں یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا مقامی پرندہ نہیں ہے کونج ایک خوبصورت اور شرمیلہ پرندہ ہے یہ ایک جوٹ ہو کر سفر کرتی ہیں جس کو ڈار کہا جاتا ہے عزیز ساتھیوں اگر کوئی کونج ڈار سے الگ ہو جائے تو اس کا مرنا تیہ ہے یہ پرندہ ایک دن میں تقریباً دو سو کلومیٹر سفر تیہ کرتا ہے عزیز ساتھیوں کونج کو محبت اور وفا کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے اگر یہ پرندہ شکار یا پھر کسی اور وجہ سے اپنا ساتھی کھو دے تو یہ اپنی نسل کے لئے دوسرا ساتھی نہیں بناتا اور اسی حالت میں ہی مر جاتا ہے اسی وجہ سے یہ پرندہ مادومیت کے خطرے سے دوچار ہے اس کا کھانا حلال ہے اور اس کا گوشت بے حد لذیذ ہوتا ہے اگر اس کو آگ پر بھون کر پکایا جائے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے عزیز ساتھیوں اگر اس کا گوشت مرد کھائے تو مردانگی میں اضافہ کرتی ہے اور اگر عورت کھائے تو یہ عورت کے بانجپن کا علاج ہے لیکن ساتھیوں اسے بلا وجہ شکار کرنا غلط ہے بلکہ قانونن جرم بھی ہے لیکن بے حس لوگ اسے شکار کر کے کھا جاتے ہیں کونج انسانوں سے جلد معنوس ہو جانے والا پرندہ ہے اس لئے لوگ اس کو پاکستان اور ہندوستان میں گھروں میں بھی پالتے ہیں لیکن یہ انسانوں میں رہ کر جبتی کرنے سے گھبراتی ہے اس لئے گھروں میں اس کی افضائش نسل بلکہ تھوڑا مشکل کام ہے عزیز ساتھیوں کونج کا پتہ عورتوں کے بانجپن میں بے حد مفید ہے اس کا صحیح استعمال عورتوں کے بانجپن کو ختم کرتا ہے اور اللہ پاک اولاد عطا کرتا ہے اور اس کی کلیجی اور جگر مردوں کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین اللہ حافظ